السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں نادخان وقار محمود حاشمی اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ عالم اسلام کے عظیب نادخان عاشق رسول بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نادخانی کے خاندان کا وہ آخری فرد جس کی نادخانی کا مقصد پیسے تلے کمانا نہیں تھا جس کی نادخانی کا مقصد یہ تھا کہ میں پڑھوں اور حضور سنے جنابی یوسف ممن صاحب اس جانے فانے سے پردہ فرما گئے ہیں دوستو میری اس ویڈیو کا مقصد نہ سبسکرائب لینا ہے نہ میری اس ویڈیو کا مقصد رینکنگ حاصل کرنا ہے بلکہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں ابھی دو دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی پچیس اکتوبر کو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے جاتا ہوں جس میں یوسف ممن بھائی نے ہستائی پڑھی اور میں نے انترہ پڑھا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن ایڈ پچھلے سال تو وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تو اس وقت میرے جتنے بھی سبسکرائبر تھے ان کی توجہ کا مرکز بنی رہی میری فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی لوگوں کا لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی اور اچانک سے میں نے آج یہ خبر سنی بڑے عظیم انسان تھے بڑے محبت کرنے والے انسان تھے اور جو بھی شاعر انہیں پنی نات سناتا تھا وہ کہتے تھے کہ اس میں ایک پانچ تن پاک کی حوالے سے ایک شیر لکھے مجھے دیں میں پڑھوں گا اور وہ اسے پانچ ہوا شیر کہتے تھے اس میں پانچ تن کا ذکر ہو اور میرے والد گرامی نے جب انہیں پنی نات سنائی رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ پانچ ہوا شیر لکھ کے دیں دوستوں میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا ابھی بھی کئی دفعہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں اپنے صرف ویڈیو کا مقصد وسیع ہی تھا کہ یوسف میمن صاحب کے لئے اپنے جذبات کا اظہار کروں لیکن وہ نہیں مجھ سے اوبارہ نہ میرا مقصد سبسکرائب لینا نہ مجھے رینگ نہیں چاہیے بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیاہ ترین دور ہے نات خانی کا اس میں نات خان اچھے نات خان گزری جا رہی ہیں سال دوزار انیس میں جناب ارشاد آزم چشتی صاحب جناب اشفاق رسول میروی صاحب ذلفکار علی حسینی صاحب راشد آزم صاحب اور یوسف میمن صاحب بھی ابھی پیچھے زبیر مجید اچھے نات خان اچھے انسان اس سال میں گزری جا رہی ہیں اور یہ وہ نات خان تھے جو حضور کو نات سناتے تھے ڈیمانڈ نہیں انہوں نے کی کبھی ڈیمانڈ کر کے انہوں نے اپنا موں کا آنا نہیں کروایا اور جو نات خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سال اللہ نے اچھے لوگوں کو اپنے پاس بھولانا ہے آپ لوگوں سے بگزارش ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرنا چھوک دے نات خانی میں نات خانی حضور کو نات سنانا ہے آپ لوگ حضور کی نات کا ریٹ لگواتے ہو استغفراللہ کچھ خیال کرو کچھ ہدایت کرو اللہ پاک نے آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے دروس وقت سے جب بروزِ معاشر حضور کہیں گے کہ میں نے تمہیں اچھی آواز بھی دیئے شورت بھی دی تو تم نے لوگوں کے دلوں میں میرا عشق نہیں ڈالا بلکہ انہیں نچا کے پیسے لے کے چلے گئے ہو حضور کو کیا مو دکھاؤ گے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن کیا مو دکھاؤ گے حضور کو بروزِ معاشر یہ لمحہ فکریہ ہے سال دوزار انیس نات خانی کی تاریخ کا سیاد ترین سال ہے سب اچھا پڑھنے والے نات خان گزر رہی ہیں میرا خیال ہے بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ پاک مجھے میرے اس مقصد میں کار بند رہنے قائم رہنے کی توفیق دا فرمائے انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا حضور کی سنا کرتا رہوں گا حضور کی سنا حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے کرتا رہوں گا بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یوسف ممن صاحب کی اور جتنے بھی نات خان حضرات جنہوں نے حضور کو نات سنائی ہے اور اس جہانے فانی سے رخصت فرمائے اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے